چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ سب کو پتا ہے ہم لوگ ایمبریالوجی دیکھ رہے تھے آج اس کا تھرڈ لیکچر ہے تو پچھلے دو لیکچز میں ہم نے کیا دیکھا کہ what is the embryology تو let me give a little bit review کہ ہم نے کہا کہ ovary کے اندر sperm بنتے ہیں اور ovary کے اندر x بنتے ہیں x بننے کے بعد یہاں سے یہ release ہوتے ہیں evolution ہوتی اور وہ empola میں جاتے ہیں یہاں سے x empola میں پہنچتے ہیں اور پھر sponge جانا وہ آتے ہیں اور وہ بھی flopping tube کے ذریعے move کرتے ہیں وہ بھی empola میں پہنچتے ہیں اور empola میں کیا ہوتی ہے fertilization ہوتی ہے اور اس کو ہم نے بڑا detail میں بڑا پچھلے دو لیکچز میں دیکھا ہے اب یہ fertilization پھر یہاں پر جو zygوڈ بنا ہے اس کا flopping tube سے move کر کے آنا اور uterus میں آ کے یہاں پر implant کرنا اور پھر 9 ماہ تک 9 منت تک جو ہے نا وہ growth کا ہونا development کا ہونا اور that is called embryology اور پھر اس 9 منت کے بعد ہم نے کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ congenital diseases ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں تو ان diseases کی study that is called embryology تو ہم نے fertilization دیکھ لی ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ 9 منت تک جو بچے کی development ہوتی ہے fetus کی وہ کیسے ہوتی ہے یہاں پر ہم نے zygوڈ بنائے تھا اب zygوڈ یہاں سے move کر کے یہاں تک کیسے آتا ہے implantation کیسے ہوتی ہے اور وہ week by week day by day اس کی جو وہ development ہے وہ کیس طرح کی ہوتی ہے آج ہمارا ڈیوڈ آ پہ گئے اوکے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے developmental جو timeline جو periods ہوتے ہیں یہ کتنے ہوتے یہ تین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے pre embryonic period کہ before three weeks کہ pregnancy کے جو پہلے three weeks ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں pre embryonic periods اس کے بعد ہوتا ہے embryonic period that is in between the three to eight weeks اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے fetal period that is almost about between the eighteen to thirty weeks تو یہ بس تین چیزیں اس کو رٹا مارنے یاد کر لیں mcqs میں یہ پوچھ سکتا ہے وہ اس کے بعد دیکھیں developmental period until week one کہ first week میں جو development ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھیں ذرا تو اس diagram پہ آپ نے focus کرنا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو انشاء اللہ آپ آسان ہوگا دیکھیں یہ ovary ovary میں وہ سارا process میں نے بتایا ہے کہ primary oocytes, scander oocytes egg کی production ہونا وہاں سے evolution ہونا یہ اگ یہاں پہ fembrite کے ذریعے ایمپولا میں آیا ایمپولا سے یہاں پہ sperm آیا تو دونوں کی کیا ہوئی fertilization ہوئی اب یہ day zero ہے جہاں پر fertilization ہوگی اس کو ہم کیا بولتے ہیں day zero بولتے ہیں اب fertilization کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے کہ cell جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے جو zygote ہے جو کہ 2 ہے 46, 23 plus 23, 46 ہو گیا fertilized egg ہے یا zygote ہے اب اس کی کیا start ہوتی ہے mitosis اس کی کیا start ہوتی ہے mitosis کہ اس کی deviant start ہو جاتے ہیں ایک cell سے دو cell دو سے چار cell چار سے آٹ آٹ سے سولہ تو اس کی cells بار بار بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو repeated deviant ہے اس کے بعد cells divide دنا شروع ہو جاتے ہیں ایک cell پھر دو cell پھر چار cell پھر آٹ cell تو یہ کیا ہو رہا ہے آج automatic میرے خیال میں pen پہ کہیں کلک ہوا مجھ سے چلیں تو چھے cell آٹ cell اس طرح cells بنتے جاتے ہیں اب یہ جو mitotic deviant ہمیں اس number of cells بڑھتے ہیں پہلے ایک زائیگورٹ تھا اب ایک زائیگورٹ سے دو بنے دو سے چار بنے اس دوران یہ جو cells بن رہے ہیں new cells ان میں سے جو ہر cell ہے ہر cell کو ایک مقصود نام دیا جاتا ہے ہر cell کلاتا ہے بلاسٹو میئر اس کو کیا بولتے ہوتے ہیں بلاسٹو میئر بولتے ہوتے ہیں تو جو ہر cell ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بلاسٹو میئر بولتے ہوتے ہیں اور یہ جو ہو رہی ہوتی جو میٹاسوس ہو رہی ہوتی ہے یہ کب ہو رہی ہوتی ہے یہ day zero یہ fertilized egg ہے یہ fertilized egg کیا کرتا ہے یہ یہاں سے فلوپین ٹیوب سے اس نے move کر کے uterus کی طرف آنا ہے یہ uterus کی طرف move بھی کرتا رہتا ہے day by day slowly slowly اور اس میں جو نا وہ mitotic devian بھی ہوتی رہتی ہے اب یہ یہاں پہ تھا fertilized egg تھا جب یہ یہاں تک پہنچے گا اب یہ day one ہے day one کے اوپر ایک single cell ہوتا ہے single cell ہوتا ہے پھر اس میں میٹاسوس ہوتی ہے day two آتا ہے جب day two آتا ہے تو پھر دو سل بن جاتے ہیں day one پہ single cell day two پہ دو سل پھر ہم پہنچتے ہیں day three پہ جب ہم day three پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت multicellular four eight sixteen cell stage اس میں day three پہ end of day two two cell ہوں گے پھر four cell بنیں گے پھر eight cell پھر sixteen cell یہ سارا day three میں ہو رہا ہوتا ہے day three کے دوران آپ کا کتنے cell بن چکے تھے sixteen cell بن چکے ہوتے ہیں اب یہ sixteen cell جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں sixteen cell کو یہ day at the end of day three اس کو ہم موریلہ بولتے ہوتے ہیں کیا بولتے ہوتے ہیں موریلہ بولتے ہوتے ہیں اب یہ day three day three کے end پہ کیا ہے آپ کا موریلہ ہے زائی گوڑ اب موریلہ بن چکے ہے اس میں number of cells کتنے ہیں sixteen اور ہر �ل کو کیا بولتے ہیں blastomayer بولتے ہیں اوکے اب اس سے nexٹ کیا ہوتا ہے اس سے nexٹ ہوتا ہے کہ آپ کا day four جب day 4 start ہوتا ہے یہ day 3 تھا یہاں تک اب جب day 4 start ہوگا day 4 پہ کیا ہوتا ہے day 4 پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو 16 cells ہیں اب یہ more than 16 ہوں گے greater than 32 ہوں گے جب یہ greater than 32 ہوں گے اب اس کو ہم بولتے ہیں advanced morella اب اس کو ہم کیا بولتے ہیں advanced morella یہ terms ذرا difficult سی ہیں ان کو ذرا توجہ سے سنیں جب at the day 4 آپ number of cells کتنے ہیں greater than 32 اب جو structure بنے گے اس کو ہم کیا بولیں گے advanced morella morella بولیں گے یہ والی structure اب اس کے بعد کیا ہوگا مارے پاس اور جب اس کے بعد کیا ہوگا advanced morella بنے گا اب advanced morella کب تھا at the day 4 اب جب یہ advanced morella ہوتا ہے تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے uterus میں ہوتا ہے uterus میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں morella کی تو وہ 16 cell stage ہوتا ہے اور جب وہ greater than 13 32 cells ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں advanced morella اور جب advanced morella ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ uterus میں اس وقت انٹر ہو چکا ہوتا ہے اور اب uterus میں انٹر ہونے کے بعد اس میں کچھ اور چینجز آتی ہے وہ چینجز کیا ہوتی ہے اب let's suppose یہ cell اس کو ایک بار پھر سولنا ہے سارے کو ایک بار پھر سولنا ہے دیکھیں fertilization ہوئی پھر fertilized egg میں start with mitosis ایک cell سے دو cell بولنے day one کے اوپر one cell ہوتا ہے day two کے اوپر two cell ہوتا ہے day three کے اوپر day three کے اوپر four eight اور 16 cell stage ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں morella بولتے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ move بھی کر رہا ہے uterus کی طرف پھر آپ کا day four ہوتا ہے day four کے اوپر greater than 32 cells ہوتے ہیں اور اس وقت یہ uterus میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم advanced morella بولتے ہوتے ہیں یہاں تا سمجھ آ گیا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو بتائیں otherwise یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں میں پھر repeat کریں دیکھیں sperm آیا egg تھا 23 plus 23 46 chromosome zygote بن گیا اب چلیں 46 chromosome 46 chromosome zygote بن گیا اب zygote کے بعد یہ اب ایک cell ہے تو day one stage ہوگی پھر اس کے بعد two cell stage ہے تو day two stage ہوگی پھر پھر اس کے بعد four cell stage ہے four cell eight cell sixteen cell یہ سارا یہ multi cellar stage اس کو کیا بولتے ہیں multi cellar اور یہ کب ہوتا ہے day three پر ہوتا ہے اور جب sixteen cell stage ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں morella بولتے ہوتے ہیں کیا بولتے ہوتے ہیں morella بولتے ہوتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو اب اس میں ایک اور چیز جو کہ اس diagram پہ نہیں ہے وہ ہے کہ جب greater than 32 cells ہوں گے پھر ہم اس کو کیا بولیں گے advanced morella بولیں گے اور اس وقت جو آپ کا جو نمبر جو سیلز ہیں جو morella ہے جو advanced morella ہے وہ uterus میں انٹر ہو چکا ہے اور یہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری metosis کا ہونا ایک سیل سے دو کا بننا دو سے چار کا چار سے آٹھ کا بننا اس ساری چیز کو ہم cleavage بولتے ہوتے ہیں کیا بولتے ہوتے ہیں cleavage تو یہاں تک اگر کسی کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے can we say that all cell in the morella all stem cell different وہ اس میں چلے جاتے ہیں بچے کا question تھا کہ سر ہم ان کو جو ہے نا stem cells کہہ سکتے ہیں جو بھی cells ہیں جی یہ ابھی stem cells ہی ہیں چلے اس کی reading دیکھ لیں اب اس کے بعد میں آگے move کروں گا بلکہ میں آگے پڑھا دیتا ہوں reading ایک ہی ساتھ کرا دوں گا اب جو next stage ہے اب آپ کا جو advanced morella وہ کہاں پہنچ چکا ہے uterine cavity let's suppose that یہ uterine cavity ہے تو جب وہ uterus کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے تو next کیا ہوتا ہے اب آپ کا end of day 4 ہوتا ہے day 4 end ہو چکا جیسے ہی day 4 end ہوتا ہے تو جو ادھر جو cells پڑے ہوئے تھے سارے یہ cells یہ cells cells یہ greater than 32 cells ہیں advanced morella اس میں بہت سے cells پڑے ہوئے اب یہ جو cells ہیں اب میں اس کو ایک اور کلر سے بناوں گا let me change the color یہ embryology ذرا اس طرح کیا ہے کہ ذرا اس فوکس کر کے بیٹھے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اب جو cells پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی cells ہوتے ہیں وہ خود کو align کرتے ہیں ایک مقصود shape میں لے کے آتے ہیں کچھ cells ایک سائیڈ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں یہ کناروں کی طرف دیکھیں بہت سے cells ہیں اس میں سے کچھ ایک group of cells کیا کرتے ہیں خود کو ایک کنارے میں ایسے circular shape میں خود کو arrange کرتے ہیں خود کو کیا کرتے ہیں arrange کرتے ہیں جب وہ arrange کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں outer cell mass اس کو کیا بولتے ہیں یہ red والے سارے کیا ہیں outer cell mass outer cell mass اب اس کے بعد کچھ cells تو outer cell mass بنا دیتے ہیں کچھ cells کیا کرتے ہیں خود کو وہ بھی ایک سائیڈ پہ align کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں لیکن صرف ایک ہی سائیڈ پر صرف ایک ہی سائیڈ پر اس طرح اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں inner cell mass کیا بولتے ہیں inner cell mass تو اس طرح آپ کو کیا بن گیا outer cell mass اور inner cell mass اور باقی یہ جگہ یہ والی یہ والی خالی رہا جاتی ہے یہ cavity رہا جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں fluid filled cavity کیا بولتے ہیں اس کو ہم fluid filled cavity تو یہ changements آئی ہیں اب پہلے کیا تھا advance morale تھا day 4 کا جب end ہوا تو پھر کیا ہوا کہ کوچھ سیلز نے خود کو peripheral side پہ arrange کیا اس کو ہم بولتے ہیں outer cell mass بنا دیتے ہیں کوچھ سیلز ایک side پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں inner cell mass اور باقی جو انا cavity رہ جاتی ہے جس کو ہم fluid filled cavity بولتے ہوتے ہیں اب جو advance morale تھا یہ اب جو new structure بنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں blastola اس کو ہم کیا بولتے ہیں blastola بولتے ہوتے ہیں اور یہ جو سارا process ہوا ہے یہ سارا یہ سارا جو process ہوا ہے this is called blast relation اس کو ہم کیا بولتے ہیں blast relation بولتے ہوتے ہیں اور ایک اور بات ایک اور بات جو کہ important ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ cell یہ جو ہے نا موو کر رہا ہے یہاں سے یہ ادھر سے موو کر رہا ہے فلوپین ٹیوب سے یوٹرس کی طرف آ رہا ہے تو کل میں نے بتایا تھا کہ ایگ کے اوپر زونہ پیلسوڈا ہوتا ہے یاد ہے ایگ کے اوپر زونہ پیلسوڈا کی لیئر ہوتی ہے تو جو زونہ پیلسوڈا کی لیئر ہے وہ ابھی بھی کیم ہے وہ ابھی بھی اس نے اس کو اردگرد سے گھیرا ہوا ہے زائی گوٹ کو وہ ٹوٹی نہیں ہے کیوں نہیں ٹوٹی کیونکہ اگر زونہ پیلسوڈا نہ ہو تو آپ کا جو زائیگوٹ ہے وہ ادھر فلوپین ٹیوب میں یوٹرائن ٹیوب میں کہیں پر بھی جا کے وہ ایمپلانٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کو ایمپلانٹیشن سے رکتی ہے کیا کرتی ہے زونہ پہلے سوٹا اس کو ایبنرول ایمپلانٹیشن کے فلوپین ٹیوب پہ کہیں پر ایمپلانٹیشن نہیں ہونے دیتی جو اس کی جگہ ہوتی ہے یوٹرس میں اس کو وہیں پر ہی ایمپلانٹیشن میں ہیلپ کرتی ہے اور وہ کسی اور دگاہ پر ایمپلانٹیشن نہیں ہونے دیتی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک جنب سارا سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد ایمپلانٹیشن ہے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ایک بار پھر سن لیں پھر سن لیں سارا سن لیں پھر سے میں جلدی سے اب ریپیٹ کروں گا پھر سن لیں پھر اس کے بعد میں ریڈنگ کرتا ہوں پھر آگے موگ کرتا ہوں اگ بنا ایویلوشن ہوئی سپرم آیا زائگوڑ بنا اب اس کی کیا ہوگی میٹوسیس ہوگی جس کو ہم کلی ویج بولتے ہیں بار بار میٹوسیس ہونا کلی ویج اب اتنی دیر میں جو زائگوڑ ہے یوٹرس کی طرح بھی موگ کر رہا اس کی میٹوسیس بھی ہو رہی ہے جب دے 1 ہوتا ہے تو زائگوڑ ہوتا ہے دے 2 ہوتا ہے تو 2 سلیز ہوتی ہے دے 3 ہوتا ہے تو 4 سلیل 8 سلیل اور 16 سلیز ہوتی ہے دے 3 پر اور تھوڑا سا day 4 کا start ہوتا ہے اور جب 16 cell stage ہوتے ہیں اس کو morale بولتے ہیں پھر اس کے بعد advanced morale ہوتا ہے greater than 32 day 4 کے اوپر پھر جب advanced morale کس میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے آپ کی uterus میں پھر اس کے بعد advanced morale at the end of day 4 وہ کس میں کرمات ہو جاتا ہے blastrola میں اس والے process کے ذریعے کہ کچھ cells جو ہے نا کچھ cells خود کو کناروں پر align کرتے ہیں outer cell mass کچھ ایک سائٹ پر یہ والے inner cell mass اور کچھ cavity بناتے ہیں fluid field cavity جو ایک space رہ جاتے ہیں اس کو ہم fluid field cavity کہتے ہیں تو یہاں تک 16 cell stage morale morale اور اس کے بعد دیکھیں آگے دیکھیں یہ اس نے blastro system یہ blastrola بنایا یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے یہ سارے یہ والے cells that is called outer cell mass اور اس کے بعد یہ والے cells inner cell mass اور یہ جو cavity رہے گی that is called fluid field cavity تو hope so that کہ یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی کوئی question ہے تو پوچھیں اگر سمجھ آ گیا تو مجھے رسپونس کریں تاکہ میں اس کی ریڈنگ کروں بتایا مجھے اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو میں کسی اور طریقے سے پڑھا دیتا ہوں اور اگر سمجھ آ گیا تو رسپونس کریں تاکہ ہم جلدی آگے موو کریں صدی سمجھ لگ گیا چلیں گوڈ ہو گیا چلیں اس کی ریڈنگ کریں آگئی سمجھ آکٹر صدام چلیں گوڈ چلیں دیکھیں وہ کہتا ہے development up till week one week one میں کیا ہوتا ہے cleavage ہوتا ہے zygote undergoes repeated mitotic deviance that results in rapid increase in the number of cells where each cell is called blastomare جہاں پہ ڈیڈنگ سمجھنا ہے مجھے روگ لیجے گا it occurs while the zygote passes along the uterine tube towards the uterus zygote still covered by zoonopelosuda that prevents from abnormal implantation zoonopelosuda makes sure normal implantation in the uterus while passing along the fallopian tube towards uterus the zygote undergoes repeated mitotic under following stages بھائی سمجھ آگئے والا پیرا گراف جو میں بار بار بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے ادھر move کر رہا ہے اس دوران اس کی ڈوین بھی ہو رہی ہے zoonopelosuda اس کی abnormal implantation سے روک رہا ہے ڈوین بھی ہو رہی ہے ڈیفرینٹ ڈیس کیوں پر ڈیفرینٹ ڈوین ہے اور وہ uterus کی طرف move کر رہا ہے one cell one cell stage at day one zygote ہوگا two cell stage at day two and four cell stage eight cell stage and sixteen cell stage multicellular stage at day three sixteen cell stage ہوگی zygote کی is called marula اس کو بولیں گے which is the hollow ball of cells کہ اس میں cells ہیں اندر سے وہ کیا ہے اور بہت سے cells ہیں اس میں more than 32 cells جب بنتے ہیں تو اس کو at the end of day four sorry at the day four it is called advanced marula اور یہ that has now entered the uterus اب یہ uterus میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ کچھ بکس میں marula ہوتا ہے کچھ میں marula صحیح ہے بلاسٹیشن بلاسٹولیشن کیا ہوتی ہے at the end of day four the blastomers change shape and tightly align them blastomers کیا ہوتے ہیں کہ وہی جو cells ہیں change themselves against each other and the advanced marula is transformed into a compact ball of cells اب وہ compact ball of cells بن جاتی ہے یہ والی جو میں نے بتایا ہے compact ball of cells کہ inner cell mass outer cell mass fluid filled cavity this is called blastola blastocyst this process is called plastulation and that occurs in following steps steps میں نے بتایا آپ کو کہ a group of cells align themselves around the edge periphery کچھ sides کی طرف خود کو range کرتے ہیں ایسے side کی طرف اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں outer cell mass and the group of cells compact together on one side forming the inner cell mass اور کچھ اس طرف ایسے compact ہو جاتے ہیں inner cell mass it forms a blastola with outer cell mass inner cell mass and a hollow fluid filled cavity اور ادھر fluid filled cavity that is still covered by zoonapelosuda اور zoonapelosuda ابھی بھی حالانکہ یہ uterus میں پہنچ چکا ہے اب آپ کا blastola لیکن still اس کو zoonapelosuda نے cover کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ implantation کو روک رہا ہے تو کس وقت implantation ہوگی ابھی end of day 4 چل رہا ہے that is a very important question کہ implantation کون سے day پہ ہوتی ہے اب day 4 آپ نے پال دیا اور جو جو cells ہیں اس کو ہم blastola بول رہے ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں uterus میں یہاں تک سمجھ آگئی ہے اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے day 5 start ہوتا ہے جیسے ہی day 5 start ہوتا ہے zoonapelosuda will lost تو جو اس کی zoonapelosuda تھی وہ کیا ہو جائے گی lost ہو جائے گی اب zoonapelosuda let's pose it یہ zoonapelosuda اور یہ کیا ہے اس کی outer cell mass صحیح ہے یہ outer cell mass let me change the color اور یہ inner cell mass اور یہ آپ کی fluid filled cavity اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ جو بہر والی zoonapelosuda green والی یہ loss ہو جائے گی جیسے ہی یہ والی loss ہوگی یہ والی تو جو آپ کا اندر جتنے بھی cells یہ جو پڑا ہوا ہے یہ جو blastola پڑا ہوا ہے blastola بہر hatch out ہوگا blastola will be hatch out of the zoonapelosuda اب وہ zoonapelosuda سے بہر آ جائے گا یہ day 5 پہ ہوتا ہے اب zoonapelosuda کب lost ہوتی ہے یہ بھی important mcqs ہے at the day 5 اب اس کے بعد day 6 start ہوتا ہے at day 6 blastola will attach with the endometrium اب یہ اگر اب یہ uterus ہے تو اب day 5 پہ کیا ہوا یہ دیکھیں day 5 پہ کیا ہوا یہ دیکھیں rapture ہو رہا ہے تو یہاں سے جو ہے نا وہ day 5 کے اوپر early blastola اس کی جو ہے نا پہلے سوڑا ختم ہوگی اب day 6 اور day 7 ادھر کیا ہوتا ہے day 6 اور mostly day 6 بولا جاتا ہے اس میں day 6 کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ جو blastola ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ جا کے attach ہو جاتا ہے endometrium کے ساتھ اب جا کے attach ہو جگا اور اس کی اب کیا ہوگی implantation ہوگی وہاں پر لیکن ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ implantation کب ہو رہی ہے day 6 کی اوپر ہو رہا ہے کب ہو رہی ہے day 6 پہ implantation ہو رہی ہے کہ زنا پہلے سوڑا gap ہو گیا lost ہو گیا ہے اور آپ کا جو blastola ہے وہ endometrium کے ساتھ attach کر رہا ہے but یہ implantation implantation کوئی چھوٹا سا process نہیں ہے it is a week long process سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ day 5 سے start ہوتا ہے اور day 12 تک یہ جا کے end ہوتا ہے تو یہ week long process ہے day 5 پہ جو ہنا زنا پہلے سوڑا remove ہونا شروع ہوئی اور day 12 پہ جا کے اس کی جو implantation ہے وہ جا کے کیا ہوتی ہے complete ہوتی ہے اور یہ implantation کیسے ہوتی ہے placenta کیسے بنتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں نیچے دیکھتے ہیں ابھی بس میں نے جو بتایا ہے اتنا یاد کر لیں hope کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں we'll attach with the endometrium implantation but implantation is a week long process that starts at day 5 and completes at day 12 بھئی میں نے جہاں تک پڑھایا ہے یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو یا میں ایک بار پھر repeat کروں بتایا مجھے repeat کرنا اس کو سر ایسی کونسی وجہ ہے جو زنا پہلے سوڑا کو پہلے loss نہیں ہونے دیتی دیکھیں زنا پہلے سوڑا پہلے loss ہی نہیں ہوتی اس نے نہیں ہونے loss یہ hormonal changes ہوتے ہیں اس کے جاتے یہ loss یہ یہاں تک loss نہیں ہوگی جب یہ uterus پہ پہنچتی ہے تو پھر hormonal changes کی وجہ سے پھر یہ day 5 اور day 6 پہ جا کے loss ہوتی ہے دیکھیں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہ لے کے جائیں کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں چلا گیا تو embryo پھر آپ کو سمجھ نہیں آنی اس کو to the point رکھیں بس اس کو to the point رکھیں کہ آپ کو جنرل ٹرمز پتا ہونی چاہیے جو mcqs آتی ہے اس میں سے what is morala what is blastola what is advanced morola اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں evolution کب ہوتی ہے day 1 پہ day 2 پہ کون سیٹیج ہوتی ہے آپ کو یہ چیزیں بس یاد ہو صحیح ہے اب رپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بھئی سارا چلیں دیکھیں evolution ہوئی اگر بہر آیا zائیگورڈ بنا day 1 پہ day 1 پہ day 1 پہ 1 cell stage تھا day 2 پہ 2 cell stage تھا day 3 پہ 4 8 16 cell stage تھا جس کو morola بولتے ہیں پھر greater than 32 اس کو ہم کیا بولتے ہیں advanced morola بولتے ہیں uterus کے اندر انٹرو ہو چکا ہوتا ہے پھر اس سے inner cell mass outer cell mass اور fluid filled cavity that is called blastula پھر وہ day 5 پہ جو zona پہلے سوڑا ہے وہ lost ہوگی پھر جو blastula ہے وہ hatchet ہوگا اور day 5 سے لے کر day 12 تک وہ جا کے اس کی implantation کرے گا اس کے ساتھ جا کے attach ہوگا that's it اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے اب ہم نے کیا ہے کیا ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں outer cell mass اور inner cell mass اور ایک fluid filled cavity ہوتی ہے اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے اب ادھر دیکھیں یہ ہے تو جو outer cell mass ہوتا ہے ایک time گزرنے کے بعد ایک وقت کے بعد outer cell mass ہوتا ہے یہ آگے differentiate کر کے اس کو ایک اور مقصود نام دیتے ہیں outer cell mass that is called trophoblast outer cell mass کو ایک مقصود نام دیتے ہیں that is called outer cell mass اور یہ trophoblast اور جو inner cell mass ہوتا ہے اس کو ایک مقصود نام دیتے ہیں that is called embryo blast تو outer cell mass outer سے آپ دیکھیں outer cell mass ہے اور trophoblast یہ بھی T سے start ہو رہا ہے اور ادھر outer میں بھی T ہے تو trophoblast اور embryo blast وہ inner cell mass ہوتا ہے embryo کا I ہے اور inner کا E ہے اور inner کا I ہے تو inner cell mass will form the embryo blast and outer cell mass will form the trophoblast okay اب جو trophoblast outer cell mass یا پھر trophoblast وہ مزید آگے دو لیئرز بناتا ہے that is called cytotrophoblast and sensetio trophoblast trophoblast کتنی بناتا ہے آگے دو مزید cytotrophoblast and sensetio trophoblast اور جو embryo blast ہوتا ہے یہ آگے جا کے بناتا ہے bilaminar disk bilaminar disk اب اس bilaminar disk کی مزید دو لیئرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے epiblast اور ایک ہوتی ہے hypoblast اس نے مزید آگے یہ دو لیئرز بنانی ہوتی ہیں don't worry میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں بھی پریشاند نہ ہوں بس اب اتنا دیکھ لیں کہ جو outer cell mass بلاسٹولہ کا وہ کیا بنائے گا تروفو بلاسٹ اور جو inner cell mass وہ کیا بنائے گا embryo blast اوکے اور جو مزید دو لیئر بنائے گا cytotrophoblast and sensetio trophoblast اور جو embryo blast ہے وہ bilaminar disk بنائے گا bilaminar مندر دو لیئرز ہوں گی کونسی epiblast and hypoblast بس اب اتنا یاد کر لیں آگے ڈیٹیل میں میں پڑھاتا ہوں یہ سارا ہم نے ابھی تک جو بھی پڑھا ہے یہ ویک ون میں ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں cells of blastola becomes more functional and differentiate into following structures outer cell mass will differentiate into trophoblast that will further differentiate into two specialized layers cytotrophoblast and sensetio trophoblast اور جو آپ کا inner cell mass differentiate into embryo blast that will further differentiate into bilaminar disk which is made up of two layers epiblast and hypoblast تو یہ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ ویک ون میں یہ سارا process ہو رہا ہوتا ہے تو جس کو یہاں تک سمجھ نہیں آیا وہ مجھے بتائیں اور اس کے بعد ہم ویک ٹو سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہاں جی سمجھ آ گئے ہیں بتائیں سارے سمجھیں ہاں ہاں چلیں 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 سمجھ آگے ایک ڈاکٹر کا کوئشن ہے کہ ایک ٹوپک پریگننسی میں پھر کیا ہوتا ہے وہی ہے کہ ایک ٹوپک پریگننسی میں ہم نے کہا کہ زونہ پہلے سوڈا میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے کہ زونہ پہلے سوڈا جو اس نے اس کو کور کیا ہوا تھا زونہ پہلے سوڈا اگر پہلے ہی ڈسٹرائے ہو جائے تو وہ جو ہے نا آپ کا جو زائیگوٹ ہے فرٹیلائز جو ایک گئب وہ یوترس کی بجائے کسی بھی جگہ پر اس کو جہاں پر بھی دل کرے گا وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک ٹوپک پریگننسی چلے یہ فرسٹ ویک تھا اب سیکنڈ ویک میں گھستے ہیں چلے ڈیویلپنٹ اپ انٹل ویک ٹو ویک ٹو میں کیا ہوتا ہے ویک ٹو میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمپلانٹیشن ابھی ہم نے پڑھا ٹروفو بلاسٹ آؤٹر سیل ماس کو اپنے چھیلنا ہے بلاسٹولا میں کیا تھا آؤٹر سیل ماسٹ اور فلوویڈ فیلڈ فلیڈ کیوٹی تو اب ہم بلاسٹ rigtولا میں جو آؤٹر سیل ماس تھا اس کو چھیلنا ہے اور آؤٹر سیل ماس ہمیشہ کیا کراتا ہے ایمپلانٹیشن کراتا ہے آؤٹر سمس ہمیشہ پلی سینٹی برماتا ہوتا ہے آؤٹر سیل ماس ہمیشہ تروفو بلاسٹ یا ہی دیکھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جو آؤٹر سیل ماسڑتہ بلاسٹ ملشکس میں اور تروفو بلاسٹ ہمیشہ me Auth50 in置 twist سیچو ٹروفا بلاسٹ وہ کیسے دیتا ہے امپلنٹیشن کیسے ہوتی ہے یہ سارا پروسس کیا ہے آئیں اس کو سمجھتے ہیں اب اس ڈائیگرام پہ اپنے فوکس کرنا ہے دیکھیں اب میں نے ادھر سے سل لے لیا ہے کون سے والا یہ والا سل اٹھا لیا میں نے کدھر گیا بھئی اب یہ جو تھا نا یہ اس کا ایک آوٹر سل ماس ہے ٹروفا بلاسٹ ایک انر سل ماس ہے ایمبریو بلاسٹ اب اس کے ہم کیا بولتے ہیں ایمبریو بلاسٹ اور یہ دیکھیں آوٹر سل ماس جو تھا اس نے دو لیئرز بنا دی سائیڈو ٹروفا بلاسٹ سنسیچو ٹروبلاسٹ یہ بہر والی ہو گئی اوکے اور اس کے بعد جو ایمبریو بلاسٹ تھا اس نے بائی لیمینا ڈسک بنا دی یہ دو ڈسکیں ایک یہ اور ایک یہ اوپر والی ایپی بلاسٹ نیچے والی ہیپا بلاسٹ تو اب میں اس سل کو ہوں گا اب اس سل میں دو ہیں ٹروفا بلاسٹ بھی ہے ایمبریو بلاسٹ بھی ہے لیکن میں پہلے کس کو ڈسکس کروں گا ٹروفا بلاسٹ کو جو آوٹر سل ماس ہیں یہ بہر والے ان کو میں ڈسکس کروں گا صحیح ہے اور اس کو ہم دیکھیں کہ یہ ایمپلانٹیشن کیسے کرتا ہے اور یہ دو لیئرز سائیڈا ٹروفا بلاسٹ اور سنسیچو ٹروبلاسٹ میں کیسے چینج ہوتا ہے اور دیکھیں آوٹر سل ماس ہے تو سیلز کہاں پہ پڑے ہوں گے سیلز کہاں پہ پڑے ہوں گے پیریفرار ڈیجنز کی طرف پڑے ہوں گے اب یہ ہو بھی کیا رہی ہے ایدھر ایمپلانٹیشن ہو رہی ہے تو پہلے ایدھر دیکھ لیں یہ لیٹرائزنگ ہرمون آیا لیٹرائزنگ ہرمون سے اویلیشن ہوئی ایدھر سپرم آیا سپرم بنا اور یہاں سے موو کرتا ہوں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا جو بلاسٹولا ہے یہ بی سے بلاسٹولا یہ یوٹرس میں پہنچ چکے اور اس نے یہاں پر انڈومیٹریαι میں جا کے کیا کرنا ہے ایمپلانٹ کرنا ہے اس نے میں پلیسنٹا بننا ہے اب اگر میں یہ والا ایک حصہ کٹ کرو اور اسکو میں یہاں پہ لے کے ہوں تو یہ آپ کی انڈومیٹریαιھ کا سیل اور یہ آپ کیا وہی کیا ہے بلاسٹولا ہے اب bliver رہی ہیں یہ دو لیئرز ایپی بلاسٹ اور اور یہ آؤٹر سائٹ میں کیا ہے اس کے ٹروفو بلاسٹ اب ٹروفو بلاسٹ میں دو طرح کی سیلز ہوتے ہیں جو پہلے سیلز ہوتے ہیں میں خود اپنی ایک ڈائیگرام پہلے بنا لیتا ہوں یہ دو لیئرز ٹھیک ہے اور یہ اس کے کیا پڑے ہوئے ہیں سیلز پڑے ہوئے ہیں آؤٹر ریجن میں یہ والے ٹروفو بلاسٹ اوکے اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر آپ کی یہ اس طرح بڑی ہوئی ہے اب جو کچھ سیلز ہوتے ہیں ٹروفو بلاسٹ کے کچھ سیلز وہ کیا کرتے ہیں سم سیلز اف ٹروفو بلاسٹ ادھر سے جو یہ میمبرین ہے اس کو توڑ دیتے ہیں یہ جو ان کی جو پرولیفریشن ہوتی ہے جو میٹاسس ہوتی ہے وہ میمبرین سے بہر نکل جاتی ہے آؤٹ اف بلاسٹولا یہ بلاسٹولا کے اندر رہنے چاہیے تھے لیکن وہ بلاسٹولا سے بہر کی طرف پرولیفریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈومیٹرم کی طرف اس طرح کچھ سیلز کیا کرتے ہیں سم سیلز اف ٹروفو بلاسٹ کے آؤٹ سائیڈ آف دی اپ کی جو بلاسٹولا ہوتا ہے اس سے بہر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بہر کی طرف موو کرتے ہیں تو ان کی جو سیل میمبرین ہوتی ہے ان کی سیل میمبرین بریکڈون ہو جاتی ہے سیل میمبرین کیا ہو جاتی ہے جب سیل میمبرین بریکڈون ہوتی ہے تو جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کا سیٹو پلازم تو ایک ہو جائے گا جتنے بھی سیلزوں کو ان کا سیٹو پلازم کیا ہو جائے گا ایک اب یہ اس طرح کا سیٹو پلازم بن جاتا ہے سیٹو پلازم سارے کا ایک اور سیٹو پلازم کے اندر اور کیا پڑا ہوتا ہے نیوکلائی تو ہوں گے تو اس طرح کی سٹرکچر بن جاتی ہے کہ ایک سیٹو پلازم اور اس میں بہت سے نیوکلائی کیونکہ سیلز تو بہت سارے تھے تو نیوکلائی بھی بہت سارے ہوں گے لیکن اب membranes نہیں ہیں تو سارے cells ایک ہو جاتے ہیں ان کے کوئی definite margins نہیں رہتے کوئی definite margins نہیں رہتے کیوں نہیں رہتے کیونکہ cell membrane تو break down ہو گئی ہے وہ بلاسٹولا سے بہر آکے growth کر رہے ہیں cell membrane cells کو کیا دیتی ہے definite margin دیتی ہے اب اس کا definite margin ہی نہیں ہے جب definite margin نہیں ہے تو ان کا سیٹوپلاسپ آپ سے مل جائے گا سب کا بھئی دیکھیں ایک cell دوسرا cell تیسرا cell چوتھا cell ان کے نیوکلائی ہیں تو ان کی جو cell membrane ہے یہ ٹوٹ جائے گی یہ سارے سب کی سب کی جب cell membrane ٹوٹ جائے گی تو بیچ میں کیا بچیں گے نیوکلائی اور یہ سارے نیوکلائی ایسے پڑھنے ہوگا ان کا کوئی proper margin نہیں ہوگا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں sensisium بولتے ہوتے ہیں تو مطلب سارے نیوکلائی یہ کٹھے ہو گئے سیٹوپلاسپ سارا کٹھا ہو گیا ہے اور proper کوئی cell membrane نہیں ہے وہ break down ہو گئی ہے اور جو جو cells تھے یہ بلاسٹولہ سے بیہر کی طرف موو کار گئے ہیں بیہر کی طرف کیس کی طرف جو endometrium कا cell تھا اس کے اندر گھوس گئے یہ جو سٹرکچر بنwortے ہیں فنگر لائکس جن کا سیٹوپلاسپ ملا ہوا ہے نیوکلائی ملے ہوا ہے no proper margin اس کو ہم بولتے ہیں sensisum sensisium اور اسی کو ہم بولتے ہیں sensisio 높 7 تو یہ کیا کہل ils دیں اس کے بعد دوسری لیئر کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایک دوسری لیئر آتی ہے دوسری لیار اب دیکھیں انہی فنگر لیک پروجیکشن کے نیچے کچھ سیلز تو آؤٹ آف تا بلاسٹ رولا موو کر رہے تھے پرویفرشن کر رہے تھے اور کچھ جو نا انہی فنگر لیک سٹرکچرز کے بیس میں پڑے ہوتے ہیں اور بڑے سکون سے اور بڑے ترتیب سے دیسنٹ میں پڑے ہوتے ہیں انہی سیلز کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں سائیٹو ٹرو فو بلاسٹ دیزر کارڈ سائیٹو ٹرو فو بلاسٹ تو یہ اس طرح دو اعلیار جاؤں گی سینسیسیو ٹرو فو بلاسٹ اور سائیٹو فو بلاسٹ اب سائیٹو ٹرو فکر کے فو بلاسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ جو فنگر لیک پروجیکشن ہے وہ کہتے ہیں میں اس کے اندرم بڑے ترتیب سے اس کے اندر و کا نایچیر کر دیتے ہیں ایسے 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 ایسی تو اس طرح آپ کی کیا بن گی یہ یہ آوٹو والی کیا ہوگی ساریود indetrofoblast اور یہ اندر والی جو بیس میں پڑھے ہوئے سل ترتیب کے ساتھ یہ acles ہیڈرولیٹک انزائم ریلیز کرتی ہیں کیا ریلیز کرتی ہیں ہیڈرولیٹک انزائمز یہ ہیڈرولیٹک انزائمز کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے راستے میں جو انڈومیٹریم آتی ہے اس کو ڈسٹرائی کرتے جاتے ہیں اور اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں اور ان بلڈ ویسل کی طرف آگے کی طرف موو کرتے جاتے ہیں تو یہ ایسے موو کرتے جائیں گے آگے ایسے موو کرتے جائیں گے ایسے موو کرتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کیس میں گھوز کے ذریعے آپ کے جو ایمبریو ہے اس کو بلڈ کی سپلائی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح ایمپلانٹیشن بھی ہو گئی ہے پلی سینٹا کی فارمیشن بھی ہو گئی ہے اور اس طرح جو آپ کا فیٹس ہے اس کو بلڈ کی سپلائی بھی ہو رہی ہے یہ میں نے پلی سینٹا ڈیٹیل میں نہیں بتایا بس اوپر سے بتا دیا ڈیٹیل میں ہم فارمیشن آف پلی سینٹا بڑا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے یہاں تک سمجھ آگیا ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے نا ایٹ ڈیٹ ونٹی فور ایک ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں بیٹا ڈیٹی جسے پتہ چلتا ہے کہ فیمیل پریگنٹ ہے کی نہیں ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیٹ ونٹی فور چل رہا ہوتا ہے کونسا ڈیٹ چل رہا ہوتا ہے ڈیٹ ونٹی فور تو آپ کا یہ جو سینٹسیو ٹرو بلاسٹ ہے یہ یہ ہرمون ریلیز کرتے ہیں that is called بیٹا ڈیٹ ونٹی فور ڈیٹ ونٹی فور کے اوپر بیٹا ڈیٹ جو ہرمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے کہاں سے سینٹسیو ٹرو بلاسٹ سے that is the part of layer of that is the lecture کتنا جلد ہو سکے اپلوڈ کر دیں گے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ جو سینٹسیو ٹرو بلاسٹ ہے بیٹا ڈیٹسی جی ریلیز کریں گے ہرمون بیٹا ڈیٹسی جی ہرمون کیا کرے گا یہ جائے گا کارپس لیٹم کے پاس کس کے پاس کارپس لیٹم کے ہم نے کہا تھا کہ جی کی پرتے ہیں پر آرو جایاگر خات موجود ہوتے ہیں پھر انہی فولیکل سے سکینڈری او سائٹ رلیز ہو رہا تھا اویلیشن ہو رہی تھی سکینڈری او سائٹ کی جو کہ میٹا فیس ٹو میں سٹک تھا اب جب یہ فولیکلز سکینڈری او سائٹ رلیز کر دیتے ہیں تو پیچھے جو فولیکلز بچ جاتے ہیں جو جو گرافین فولیکلز بچ جاتے ہیں انہوں نے ایگو تو رلیز کر دیا پیچھے جو سٹرکچر بچ جاتی ہے وہ یلوی اس کلر کی سٹرکچر بندی اس کو ہم بولتے ہیں کارپس لیوٹم کیا بولتے ہیں کارپس لیوٹم بولتے ہوتے ہیں اس سٹرکچر کو اور یہ اووری کے اندر پڑی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے پروجیسٹران جو ہارمون ہوتا ہے اس کو ریلیز کرنا اور پروجیسٹران ہارمون کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو مینسس ہوتے ہیں جو مینسچل سائیکل ہوتے ہیں یہ اس کو نہیں ہونے دیتے مینسس کو سٹاپ کر کے رکھتے ہیں bleeding نہیں ہونے دیتے endometrium کی shedding نہیں ہونے دیتے تو یہی وجہ ہے لیکن اگر اور یہ progesterone کہاں سے release ہوتا ہے carpus lutum سے اور carpus lutum کب تک activate رہتا ہے جب تک آپ کا day first start نہیں ہوتا جیسے ہی day first start ہوتا ہے اس وقت آپ کا carpus lutum مزید progesterone release نہیں کرتا day first سے پہلے تک carpus lutum ہوتا ہے وہ activate رہتا ہے اور وہ progesterone release کرتا رہتا ہے جب progesterone release ہوتا ہے تو آپ کو men's female کو نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی day first start ہوتا ہے تو carpus lutum destroy ہو جاتا ہے جیسے ہی destroy ہوتا ہے progesterone کا level down ہوتا ہے تو female کو کیا ہوتا ہے mensage ہوتا ہے mensage cycle bleeding ہوتا ہے لیکن اگر pregnancy ہو تب کیا ہوتا ہے pregnancy میں at day 24 کے اوپر sensationator of a blast بنی اس نے beta hcg hormone release کیا beta hcg hormone کس کے پاس جاتے ہیں carpus lutum کے پاس وہ جو destroy ہونا چاہا رہی تھی اس کو destroy نہیں ہوتا دیتے اس کو activate کرتے ہیں اب یہ carpus lutum activate رہے گی جب carpus lutum activate رہے گی تو وہ کیا release کرتی رہے گی progesterone جب progesterone release ہوتا رہے گا تو menthes نہیں ہوتا menthes رکے رہے گے اور جو pregnancy ہے وہ maintain رہے گی تو progesterone کا کام ہوتا ہے کہ وہ pregnancy کو کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے تو i hope so that کہ آپ کو جانا implantation اور یہ trophoblast سمجھ آگئے ہوگی اس کی دو لیئر sensation trophoblast and seto trophoblast اگر کچھ سمجھے ہیں تو مجھے بتائیں repeat کرنا ہے تو مجھے بتائیں otherwise میں ریڈنگ کرانے لگا بتائیں مجھے ساب کو سمجھ آگئے جی yes sir اس کی میں اب ریڈنگ کر رہا ہوں صحیح ہے اب دیکھیں پہلے ہم نے outer cell mask یہ development اور یہ second week میں development ہو رہی ہے صحیح ہے when the blastola is implanted in the endometrium جب blastola implant ہوتا ہے تو implantation کیسے ہوتی ہے then at day 6 to day 8 day 6 to day 8 کے اوپر کیا ہوتا ہے some of the cells of the trophoblast outer cell mask جو trophoblast ہوتا ہے وہ starts proliferating outside of the zoonopalacuda وہ zoonopalacuda سے بہر کی طرف جو ہے نا وہ proliferate کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ zoonopalacuda اس وقت lost ہو رہی ہوتی ہے at day 5 پہ lost ہونا شروع ہو جاتی ہے تو zoonopalacuda that disintegrates the cell membrane تو cell membrane بھی ختم ہو جاتی ہے zoonopalacuda بھی ختم ہو جاتی ہے it forms a fluid like cytoplas which consists of the nuclei of the cells and cells lose their well defined margins تو وہی بات کہ سارے cells جب کٹھے ملیں گے تو cytoplasm میں کٹھا ہوگا سارے nuclé یہ کٹھے ہو جائیں گے لیکن ان کا کوئی proper well defined margins نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ ان کی cell membrane ہی نہیں ہے all of the cytoplasm will fuse together and form a finger like structure syncytium which is called the syncytio trophoblast آپ کی syncytio trophoblast بن جائے گی at the base of the finger like structure of syncytio trophoblast there are some cells of trophoblast کچھ trophoblast کے cells پڑے ہوتے ہیں ان کی cell membrane ہوتی ہے properly دور پر اور nucléus بھی ان کا proper ہوتا ہے ایک نوکلیس تو ان کو well defined margin cells بولتے ہیں تو فرق کیا ہے cytotrophoblast well defined margin cells ہوتے ہیں اور syncytio trophoblast well defined margin cells نہیں ہوتے which are called the cytotrophoblast cytotrophoblast keeps proliferating into center of the actual finger like villi syncytio trophoblast تو اندر کی طرف کیا کرتے رہتے ہیں اندر کی طرف اس طرف ایسے بنتے رہتے ہیں اندر کی طرف اور well defined margin کے ساتھ اپنا well defined margin نہیں lose کرتے ہوت اچھا syncytio trophoblast کیا کرتے ہے will continue to release hyderolite enzymes these hyderolite enzymes will until it becomes confluent with the maternal blood vessel تو blood vessel جاتے ہیں ان کے قریب ہو جاتے ہیں in this way the embryo can receive oxygen nutrients hormones from maternal blood vessels so in this way trophoblast helps in implantation help kerti ہے at day 24 synthetia trophoblast secrets beta ECG hormone which stimulates the corpus lutem to continue producing progesterone increased progesterone level prevents the endometrial lining from shedding like in normal menstrual cycle which is shedding and it stops this reason that bleeding doesn't get and this means that beta is positive are recal corpus lutem cells after leaves of egg are modified to form a structure called corpus lutem which secrete progesterone to prevent the shedding of the endometrium and maintain the pregnancy hope so that that you can understand out cell mass and inner cell mass now what is out cell mass trophoblast after inner cell mass that was called the embryo blast now inner cell mass embryo blast we bilaminar disc change how to how to see this we have seen trofoblast to be now now the inner cell mass embryo blast will bilaminar disc epiblast and hypoblast now discuss discuss that embryo blast how to become bilaminar disc and 2 epiblast and happy blast and week two in embryo blast outer cell mass to a bilaminar it forms the embryo that contains two sheet like layers 2 layers this is focus on top layer let me change the color let me make something prominent this is called epiblast and this is called hypoblast when this two layers are up up بلاسٹ میں چینج ہوگا ایمبریو بلاسٹ بائی لیمینا ڈسک میں چینج ہوگا بائی لیمینا ڈسک کیا ہوتی ہے کہ ایک تاپ لیئر بنے گی that is called epiblast ایک لور لیئر بنے گی that is called ہیپا بلاسٹ اور ایپا بلاسٹ سے اوپر ڈورسل سائیڈ کی طرف اباو امیناٹک کیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم ڈورسل امیناٹک کیویٹی بولتے ہوتے ہیں اور ہیپا بلاسٹ اس کے بعد اگلی چیز دیکھیں یہ سمجھا جی ہے آپ سب کو اس کے 숨究 اور ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر یہ دیکھیں اب اگر ہم اسی چیز کو ٹاپ سے view کریں ٹاپ سے view کریں اگر یہ devient اوپر سے دیکھوں اس کو اے اوپر سے دیکھو اہر سا اگر اگر میں انپنجو ٹاپ تاپ تاپ تایل کیسے طرح کیا تو اس طرح کیا تو یہ پہلے آپ کیا گیر بنے یہ ترح کیا لوگ کہتا ہے چلے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیں دیکھیں top layer which is called epiblast bottom layer which is called the hippiblast above the epiblast is the dorsal amniotic cavity and below the hippiblast is the ventral primitive york sac اب from the top view اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو by liminal disc there is a depression in the epiblast دیکھیں اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے آپ کون سی لیر دکھائی دے گی epiblast کے epiblast of course جو top پہ ہے جو اوپر والی لیر وہ دکھائی دے گی تو اوپر والی epiblast ہے تو اوپر والی epiblast layer دکھائی دیتی ہے لیکن epiblast layer میں ایک جگہ پہ depression ہوتی ہے کیا ہوتی ہے depression ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو depression سے جگہ ملتی ہے یہ وہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی epiblast اور epiblast آپس میں fuse ہو رہی ہوتی ہیں مل رہی ہوتی ہیں اب اس depression کو اس جگہ کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں pre-coldial plate بولتے ہوتے ہیں کیا بولتے ہوتے ہیں pre-coldial plate تو ہم نے کہا کہ اگر ہم top view سے دیکھیں تو top view سے کیا ہوگا depression ہوگا وہ depression کیوں ہوگا کیونکہ اس جگہ پر hypiblast اور epiblast آپ اس میں کیا کر رہی ہیں fuse کر رہی ہیں اس لیے وہ کیا ہے وہاں پہ کیا ہوگی depression ہوگی so this is the area where the epiblast and epiblast are fused together اب جو pre-coldial plate بنی ہے اس کی importance کیا ہوتی ہے اس کی pre-coldial plate اس کی importance کیا ہوتی ہے اس pre-coldial plate کی base پہ ہم جو embryo ہے اس کی دو طرح کی partition کرتے ہیں ایک اس کا جو pre-coldial plate کی ساتھ والا حصہ ہوتا ہے اس کی نیر والا حصہ اس کو ہم cranial side بولتے ہیں یعنی head side cranial side بولتے ہیں embryo کی اور دوسرا حصہ جو pre-coldial plate کے opposite side پہ ہوتا ہے opposite side پہ یہ والا that is called caudial side یعنی tail side اس کو ہم tail side بولتے ہیں تو یہ اس کی importance ہوتی ہے اور دوسری چیز دوسری چیز pre-coldial plate یا cranial side کے اوپر ایک membrane ہوتی ہے that is called buco-frenjal membrane یہاں پہ ایک membrane بنتی ہے یہ والی آپ کو دکھائیں اس کو ہم بولتے ہیں buco-frenjal membrane اور buco-frenjal membrane آکے جا کے فیتس کا ماؤت بناتی ہے پھر اس کی باد caudial side کے اوپر ایک اور membrane ہوتی ہے that is called co-local membrane اور co-local membrane آکے جا کے فیتس کا انس بناتی ہوتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو دیکھیں the pre-coldial plate gives to cranial side that is located near the pre-coldial plate یہ والی اور caudial side that is located opposite to the pre-coldial یہ والی اور on the cranial side there is a buco-frenjal membrane یہ والی that forms the mouth and on the caudal side there is a membrane called the co-local membrane which forms the انس اور یہ کیا بناتی ہے انس بناتی ہوتی ہے تو اس کو ایک بار پھر سول لیں اس کو ایک بار پھر سول لیں اسی ایمبریو کا ہم نے آگے ڈسکس کرتا جانا step by step week by week اب two week پہ کیا ہو رہا ہے کہ دو لیئرز اپر لیئر down layer upper layer epiblast اس کو ہم drosal layer بھی بولتے ہیں ventral layer hypoblast نیچے والی اب epiblast کی اوپر ہوتی ہے amunetic cavity drosal side پہ اور ventral side پہ ہوتی ہے york sack اب اس کے بعد ہم نے کہا اگر ہم اس کو top view سے دیکھیں تو ہمیں epiblast دکھائی دیکھتے epiblast میں ایک جگہ پہ depression ہوتا ہے that is called pre-coldial plate اور یہ وہ جگہ ہوتی جہاں پر آپ کی epiblast اور epiblast راپس میں fuse ہو رہی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ pre-coldial plate کی مدد سے ہم اس کی دو sides بناتے ہیں embryo کی جو head والی side ہوتی ہے جو pre-coldial plate کے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو ہم cranial side بولتے ہیں اور جو pre-coldial plate کے different side that is called cordial side اب cranial side کے اوپر ایک membrane ہوتی ہے that is called bucko frangial membrane یہ mouth بناتی ہے اور cordial side کے اوپر آپ کی ہوتی ہے colloquial membrane جو کہ آپ کا anus بناتی ہے تو یہ تھی day 2 کی جو ہے نا وہ development صحیح ہے i think آج اتنا کافی ہے کیا کہتے ہیں اگر کہتے ہیں تو میں week 3 کو چھیل لیتا ہوں نہیں سر بہت enough ہے آج کے لیے نہیں سمجھ آئے کے نہیں مجھے یہ بتا ہے سمجھ آئے کے نہیں سمجھ آگئی ہے یار یہ embryo میں terms کچھ اس طرح کی ہیں اس کو آپ کو بار بار دیکھنا پڑتا یہ terms زیاد رکھنی پڑتی ہے اگر سمجھ نہیں آئے تو مجھے پتا ہے میں کسی اور سکر سمجھا جاتا ہوں لیکن یہ دو week تھے اس میں یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو سب بتایا ڈاکٹر زبیر آپ نے کہا کہ سمجھ آکے گئی گئی پھر ڈاکٹر ایان علی صاحب کچھ جو نے سمجھ آگئی ہے وہ جی سار سمجھ آگئی ہے چلن well and good یاد بھی رہے گا آپ نے یہ ڈاکٹر آنڈ نہیں چھوڑنی باقی رٹا بھول جاتا ہمیشہ یہ ڈاکٹر آنڈ اس کی نہیں چھوڑنی اس کو اور سٹوری کی شکل میں یاد رکھنا ہے سٹوری کی شکل میں کہ پہلے کیا ہوا یہ دیکھیں میں نے ڈاکٹر آنڈ یہاں سے شروع ہوا یہاں تک کیسے پہنچا بلاسٹولہ بنا پھر موریلہ بنا پھر بلاسٹولہ بنا پھر ایمپلانٹیشن ہوئی پھر اس کی دو لیئرز بنی پھر اس کو چھیڑو ایمپلانٹیشن کیسے ہوئی پھر ایمپلانٹیشن کیسے ہوئی پھر ایمپلانٹیشن کیسے بنی اس کی اوپر گیوٹی نیچے گیوٹی پھر تاپ ویو سے ہم نے دیکھا اس طرح اگر آپ ڈاکرامز کو سٹیپ با سٹیپ سٹوری کی شکل میں یاد رکھیں گے تو آپ کو جو پوری ایمپلیو ہے نا وہ آپ اس کے حافظ ہوں گے آپ کو ایزیلی وہ یاد رہے گا کہ یہاں سے اوویلی سے اوویلیشن ہوئی اوویلیشن کے بعد یہاں پر سپر مایا سپر ملا پھر وہ یہاں سے کیسے موو کر اسٹوری کی شکل میں یہاں پر پہنچا ایمپلانٹیشن ہوئی ایمپلانٹیشن کیسے ہوئی پھر یہ ایمپلیو تھا اس کی گروت کیسے ہوئی کیسے کیسے ہوئی کے ایک سٹوری کے شکل میں یاد رکھنا ہے کون تھی سٹوری بس یہی سٹوری جو میں بتا رہا ہوں اور کوئی سٹوری یاد نے لğıen کوئی سٹوری آپ نے یہی جو میں نے دیک کر میں مسکچ کیل یہ ہے کیسے کی اگر یہی ہے ہم سٹوری یاد رکھنی ہے مرہ tom ایمپلانٹیشن حقا صحیح ہے صحیح س رہا ہے اگر سٹوری آدم سٹوری یاد رکھے گرا تو تو پھر ایمبریو جو آتی ہو کہ وہ بھی بھول جائے گی چلیں کوئی اور کوئیشن تو پوچھیں ادرویس کلاس جو نا وہ ڈسمس کل ہم یہی سے آگے موو کریں گے جو ہم نے یہ میں نے پڑھایا نا آپ کو یہ جو بائلہ میں نے ڈسک بنائی ہے انہی ڈسک سے ہم آگے موو کریں گے کہ یہ آپ کی اپی بلاسٹ اور ہیپا بلاسٹ کو ہم آگے تر شیڑیں گے مزید اوکے ہوں گیا جی اوکے اللہ پیس کلاس دسمیس